اسلام علیکم قائز کیا حال سال ہے امید آپ سب بھی کل ٹھک ٹھاک ہوں گے قائز ابھی میں گرس سے باہر نکلا ہوں آفیس آنے کے لیے اور دیکھ لیں بارش کے ویسے کتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے قائز یاٹے کا حال اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے زیادہ پانی ہوا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے لوگ کیسے ڈائیں جائے سب ابھی پہنچے ہیں ابھی تقریباً نو ساڑھے نو بجے کھڑا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں پاتھ بلکل بلک ہو چکے ہیں اتنی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے تو قائز آفیس میں ابھی گڑکی چائے بنائی ہے ٹھنڈ بہت زیادہ چائے کی بہت زیادہ تھی اسپیشلی مجھے کیونکہ سفر کر کے آیا تھا تو بس ابھی گڑکی چائے پی رہے ہیں اساتھ میں اساتھ میں کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس ابھی اساتھ میں کام بھی کہ رہے ہیں اساتھ میں تعریف کر رہے ہیں کہ گڑکی چائے جو ہے وہ کابی زیادہ مزے کی ہے اور اصل میں ٹھنڈ میں چائے بہت زیادہ مزے گئی تھی ہے مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے چائے تو قائز میں آ چکے ہیٹر کے پاس کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی اور ابھی مجھا واپس بھی جانا تھا میں نے کہا کہ باہر نکلنے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا گرم کر لوں کیونکہ ہاتھ بلکل ایسے تھا جیسے فریز ہو رہے ہیں بہت زیادہ بلکل فنگرز کی یہ ٹپس ہمارے پاس ہیں سب بڑا حال ہو گیا تھا تو ایک اپنے ہاتھ جو ہے ان کو گرم کر لیتے ہیں تو قائز ابھی نکلے ہیں واپس جانے کے لیے اور اتنا زیادہ انتظار کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی پیسنجر نہیں آیا ہمیں صرف اکیلا بیٹھا ہم دیکھ سکتے ہیں ساری ہمارے پاس جو گاڑی ہے خالی ہے صرف میں سنگل بندہ بیٹھا ہوں گاڑی میں تو بس انتظار کر رہے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا میں اکیلا بیٹھا ہوں تو قائز اب دیسے ملکے میں میں نے یہ زباب کروانے کے لیے لے لیے اور مجھے نہیں بتا رہی انڈے ان میں ہوں گئے لیکن جب زباب پر ان میں انڈے تھے ایک میں بھی چھوٹے چھوٹے انڈے تھے اور دوسری والی میں بھی ہاں پس انڈے نکلے تو میں نے تلکہ زیادہ خطہ ہو گیا یہ والی کھو زباب کی یہ والی میں گھر لے آتا آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ملکے میں سے ایک وائٹ انڈا بھی پورا نکل آیا تو میں دل کافی زیادہ خطہ ہو گیا تو قائز اب بھی کہوے کے ساتھ امی نے مجھے زیادہ یہ چہوڑا یہ کہوہ ہمارے پاس ہے مجھے کہوہ بہت زیادہ پسند ہے ساتھ میں یہ چہوڑا ہے آج موسم بھی کابی اٹھانڈا تھا تو اس کے ساتھ یہ کہوہ بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن میں نے چہوڑا جو ہے ایک دو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس لیے ایک دو پینٹس پیچ میں سلیم باقی میں نے چھوڑ دیا کہ یہ مجھے پسند نہیں آیا یہ میٹھا اور نمچن مکس تھا تو قائز فائنلی میں نے سوڑا وغیرہ خرید لیا تھا اب میں جا رہا لگا موسم بھی کافی بہتر ہو جکا تھا پیشاور میں اٹلیس دھوپ نکلی ہوئی تھی اور میں بیٹھ گئے چنگچی میں اور چنگچی میں میں جا رہا تھا چنگچی والے پر لگ رہا تھا میں پاگر میں ویڈیو بانا آ رہا ہوں تو قائز تھوڑا سوتا خریدنا تھا تو میں آ گیا کریم ّونٹی ون ہمارے پاس ہے تو یہ میں لے لی ہے اور میں چیزیں دیکھ رہا تھا مجھے بھول گئے میں نے کیا کیا خریدنا ہے پھر میں زیادہ آئے میں نے کلر خریدنا تھا تو میں نے کلر لے لیا اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا یا شہد لے لیوں یا جیم لے لیوں تو بس میں نے پھر جیم اک اٹھا لی میں ایسی اٹھا لی ہے میں نے کلر کون جا کے باسکٹ لے باقی چیزیں بھی میں نے کاؤنٹر پہ جا کے رکھ دی تھی تو ابھی لے لی ہم لکنے چیزیں ابھی واپس جا رہے ہیں گھر تو آج ابھی اثر کا ڈائم ہو چکے میں نے کہا کہ خرکوشوں کو بھی کھانا ڈال جیتا ہوں تو اس لیے سارے خرکوشوں کو میں نے کھول دیا ہے تو یہ بھی گھومرے پوری چھت کے اوپر جھاڑو مت کھاؤ یہ دیکھو یہ جھاڑو گھانا اس طرح سٹارٹ کر لیں یہ دیکھو یہ والی کپی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ بلیک والی ہماری مریوں نے انڈے نے بن کیا ہے تو اس لیے میں ابھی لائے ہوں یہ ایک ماسٹر پاورڈر ہمارے پاس ہے میڈیسن کیلین جو بھی تو اس میں پاورڈر ہمارے پاس ہے یہ ہم نے جن کی پھیڈ ہے جو بھی پھیڈ ہے اس میں ہم لوگ نے مکس کرنا ہے اس کے بعد پھر مریوں پر کھلانے تو اقیقت ایک ہفتے تک تو انڈے جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں یہ ہمارے پاس ہے ایک ماسٹر تو بیچ میں سے پاورڈر نکالتے ہیں وہ پھر فیڈ کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو بیچ میں سے یہ پاورڈر نکلا ہے ہمارے پاس میں اس کو کھولتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ میں نے کچھ روٹی کی پیس میں ساتھ میں پانچ رہا ہے یہ میں نے کہا یہ میں ڈال دیں گے مریوں کو تو میں ان کو کھول کے پھر ڈالتا ہوں ٹائٹ ٹاؤن میرے پاس چمچ نہیں ہے تو میں اس سے ہی اپنے انتاظے کے مطابق اس میں ڈال دیتا ہوں یہ میں نے ڈال دیا تقریباً ایک چمچ سے تھوڑا زیادہ ہو گئے ہیں تو میں اس کو اس پھر فیڈ کے ساتھ مکس کریں گے یہ اچھے طریقے پر مکس ہو گئے ہیں اور ساتھ میرے ہاتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پاورڈر لگا ہے تو میں پانی کے ساتھ یہ تھوڑا سی میں ڈال دوں گا اس طرح میں مریوں کو دیتا ہوں وہاں پر سارے خرگوش ہیں یہاں پہ میں نے مولیاں دکھی ہیں کہ یہ مولیاں کھا جائیں دکھتا ہوں یہاں تھے یہ نہیں جس آگیا یہ بھی یہ بھی ہے گائز کارٹونز پر ہمیں بتاتے ہیں کہ ریبٹس کو جو ہے وہ کیرٹس پسند ہے لیکن ابھی تک میں نے جتنی بھی ریبٹس پا لی ہیں تو سب کو کیرٹس سے زیادہ ریڈش بہت زیادہ پسند ہے لیکن میں ان کے لئے کیرٹس بھی لائے لیکن لوگوں نے کیرٹس جو ہے وہ بھی کوئی شوق سے نہیں کھائی ہمیشہ یہ جتنی بھی ریبٹس ہیں میرے پاس ابھی اور پہلے یہ ساری جو ہے یہ ریڈش بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈش یہ کیسے شوق سے کھا رہے ہیں تو گائز میں ان کو واپس کی کیج میں بند کر لیتا ہوں اس مرگی کو بھی دانہ ڈالتا ہوں کہ بس اب بھی حضات ہونے والی ہیں تو گائز اس مرگی کو بھی میں نے دانہ ڈال دیا ہے کافی شوق سے کھا رہی ہے وہ ہی میں نے باجرہ جو ہے اپنی بجز و ساتھ میں جو سپیر زن کو بڑھال دیا ہے تو گائز اسی کے ساتھ میں اپنے بلاغ کے ایک کتاب گئتا ہوں مہنجھاں مے نے کہا کہ آپ سے نیکس بھی ہوں تو یہ ٹھٹا بھائی دائیں ہی میں دانہ ڈالتا میں ہوں وہ اچھا ہوا جو ہی اچھا ہے اس نے کہا ہے کہ خراب یہ بہت زیادہ ہے لیکن اب وہ شوق کی بہت زیادہ یہ بہت زیادہ تانہ ہم نے دیکھا کہ انہ کی آدمائیں ساکستہ یاگیえて ہیں نے کہا جانا ہے خراب ہوئی ہیں